اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے پیزا سوس بہت ہی آسان اور بہت ہی کوئک ہے ریسپی تو پیزا سوس گھر میں بنانے کے لیے یہاں کچھ میں نے چیزیں لیا ہے میں نے لیا ہے ون کپ کیچپ لیا ہے سالٹ پڑھ لیا ہے چلی فلیکس لیا ہے اوریگانو لیا ہے اور سالٹ لیا ہے سب ہی میں نے ون ون ٹیبل سپون لیا ہے اور اوائل بھی لیا ہے نورمل کوکنگ اوائل ہے اور کٹے ہوئے ٹیمارٹر لیا ہے فریش ٹیمارٹر کٹے ہوئے لارچ تو بڑے سائز کے لیے ہیں تو چلیے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے بلینڈر لیا ہے اس میں ہم ایٹ کریں گے پہلے ٹیمارٹر آپ اس کو زیادہ تعداد میں بنا کے فریش میں سٹور کر سکتے ہیں مہینہ دو مہینے کے لیے خراب نہیں ہوتی زیادہ بھی بند ہے تو کوئی بات نہیں آپ سٹور ایزی لی کر سکتے ہیں فریش میں ڈالتے ہیں کیچر آپ کو میری ریسپ اچھی لگے تو لائک ضرور کریں سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو ٹائم پر آپ کو مل سکے یہ پیزا سوس ہم ریسٹورنس ٹائر میں بنا رہے ہیں بہت ہی آسان ہے بنانا ڈالتے ہیں اس میں یہ سالٹ اوریگانو بلیک کیپر اور چلی فیکس سبھی میں نے ون ون ٹیبل سپون لیے ہیں زیادہ بنا لیں فریج میں سٹور کرتے ہیں بلینڈر کر لیتے ہیں نکالتے ہیں اس کو بال میں تو دیکھیں پیزا سوس ہماری ریڈی ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو اب اس میں ایٹ کرتے ہیں ایٹ کرتے ہیں ایٹ کرتے ہیں ایٹ کرتے ہیں 2 سے 3 ٹیبل سپون مکس کرلیں گے اچھے سے گھر میں پیزا سوس بہت ہی کوککلی اور چٹ سے ریڈی ہو جاتی ہے آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے اور اس ریسپی کو ضرور کریں بہت ہی ٹیسٹی اور ریسٹران فلاور میں ریسٹران سٹائل میں ہم نے یہ پیزا سوس ریڈی کی ہے ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کریں سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہرڈ نئی ویڈیو فری میں دیکھنے کو ٹائم پر مل سکے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو ہماری پیزا سوس دیکھیں ریڈی ہو گئی ہے ہم اس کو فریش میں بھی سٹور کر سکتے ہیں اگر ہم زیادہ بنا لے تو تو یہ دیکھئے ریسٹران سٹائل میں ہماری پیزا سوس ریڈی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ